موسیقی پریمیم میمبر ہیں دوستو ان کے بہت سارے جو ہے ہمیں ڈاکیمنٹس وہ آ رہے ہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جب ایک ایڈیٹیبل ڈاکیمنٹ پورٹل پہ مل گیا اس کے باوجود بھی ان کے ڈاکیمنٹس میں بہت سارے سپیلنگ کے ایررز ہیں دوستو ہم آپ سب کے سپیلنگ کے ایررز تو نہیں چیک کر پائیں گے تم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے ڈاکیمنٹس کو تھارولی بنائیے اور انہیں چیک کر لیجے آپ لوگ خود ہی سپیل چیک چلا لیجے ایم ایس وارڈ میں جو ہے کہ یہ ایک یہ پرویزن ہوتا ہے کہ آپ اسپیلنگ چیک کر سکتے ہیں بھیجنے سے پہلے پلیز آپ انہیں چیک کر لیجے اور آپ کو جو ہے دوستو ایک ایک ڈاکیمنٹ کو تھارولی میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اپلیکیشن ڈیٹ کے پہلے کی اس پہ بنانا ہے کیونکہ ٹیلیگرام پہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اپینڈکس ٹین ایک اب چاہیے اپینڈکس ٹھرڈ کی ڈیٹ کپ چاہیے یا کوئی اگر ایس سی ایسٹی کے لیے سارٹیفکیٹ چاہیے تو اس کی ڈیٹ کپ چاہیے یا ایک آلیڈی بنا ہوا سارٹیفکیٹ ہے جو پرانا ہے کہ وہ نہیں چل جائے گا تو دوستو اس ساری کوئیریز کا جواب جو ہے ہم نے ایک ویڈیوز میں دیا ہے آپ ان کو دیکھ لیجے میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کی پلیز سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں آپ اپلیکیشن ڈیٹ سے پہلے کے رکھیے گا کوئی اس پہ چانس مت لیجے گا اپینڈکس وائیو جب آپ کے پاس ریڈی ہوگی تب ہی فارم کو بھریے گا سو دیکھ آپ کو کلیریٹی ہو کہ آپ کا جو ہے سائز کیا آ رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے آپ کو اپنا ڈیٹا بھرنا ہے اس میں کتنے خسرے آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے ایک نیرسٹ اس سے کتنا جو ہے ایک جو کوئی پرومنٹ فیچر اس سے کتنا ڈسٹینس آ رہا ہے جو کہ آپ کو اپینڈکس وائیو میں چاہیے تو آپ کو دوستو ان سب چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ ان سب چیزوں کا بہت دھیان رکھئے یہ کرنے سے پہلے بار بار ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دوکیومنٹیشن کی ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا آپ دھیان رکھئے گا اور جو ڈاکیومنٹس ہیں آپ کے میں نے ان کو پہلے ہی بتایا ایک پیپر پہ لسٹ کر لیجئے اپنی کیٹیگر وائز جو آپ کی کیٹیگری ہو اور جس میں آپ آپٹ کر رہے ہیں ریگلر میں رویل میں اس کو پراپرلی چیک کر کے جس جس انیکسر کی ضرورت ہے انہیں پہلے پیپر پہ نوٹ کر لیں انہیں تیار کر لیں پھر آپ اپنا فارم بڑھنے بیٹھیں یہ میرا آپ کو فرینڈلی سجیشن ہے اس کا بہت دھیان رکھئے گا تو آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشنز کرنے والے ہیں دوستوں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اب اپنی سائٹ کی فیزیبلٹی چیک کر لیجئے بہت سے لوگ فیزیبلٹی چیک ہم لوگ سے کروائی رہے ہیں ڈیلی ہماری ٹیم جو ہے پانچ چھے فیزیبلٹی آج کی ریٹ میں کر رہی تو فیزیبلٹی بیسیکلی ہے کیا میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بریف کروں گا جس سے کہ آپ اپنے فیزیبلٹی کو خود چیک کر پائیں نیشنل ہائیوے پہ جو سائٹس ہیں سٹیٹ ہائیوے سائٹس ہیں کیا رول لگتے ہیں کیسے ہم ان کو چیک کرنا ہے نیشنل گرین ٹربیونل کے یا پالیوشنز کے کیا رول ہیں کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وارٹر باڈی اتنی دوری پہ ہے یہ ہمارا جو ہے کوئی ایک الیکٹیکل کا ہائی ٹینشن وائر اتنی دوری پہ ہے ہم کیسے کریں تو دوستوں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کور ہوں گی ہم فیزیبیلٹی میں جو ہماری ٹین ہے ٹیکنیکل ٹین وہ ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خود ہی امپاور کر دیں آپ خود ہی دیکھنا ہے فیزیبیلٹی کو تو آج سب نے اپنا جو ہے آپ کو دل کھول ریا ہے یا اپنی جو ایک ٹیکٹس ہے یا جو ہماری کنسلٹنسی اس کا بہت بڑا راج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھئے گا اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ سائٹ کی سوٹیبیلٹی کے ساتھ سے اس کی فیزیبیلٹی کو کیسے چیک کرتے ہیں اس میں کچھ کچھ ایسپیکٹس جو ہیں کور ہوں گے بہت ساری چیزیں تو آپ کو کلیر نہیں ہو پائیں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی نہیں کرنا چاہتے میں اپنا جو ہے کہیں کہیں آپ کو ایک بنی ہوئی فیزیبیلٹی کے لیے میں جو آپ کو اپنا مانیٹر بھی شیئر کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ فیزیبیلٹی کرتے ہیں دوستوں تو میرا یہی ریکویسٹ ہے آپ سے ہیڈ فون لگائیے ویڈیو کو بہت دھیان سے سنیے اور ایمپلیمنٹ کریے دوستوں نالج وہی ہے جس کو آپ ایمپلیمنٹ کریں جس کو آپ پیکٹیکلی یوز کریں ادھر ویسے سٹیج ہے رائٹ تو بندیری اس پلیٹ فارم پہ میرے سے دوستوں آرکیٹک پردیپ خربندہ آن دا پلیٹ فارم آف سنکی ڈیزائنر اب ہم اپنا جو ہے آپ کو مانیٹر شیئر کروں گا اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مانیٹر کو آپ سے شیئر کر دیا ہے اب یہ سٹیج جو ہے بیسکلی پریاغ راج اور پتاب گھڑ کے بیچ کا ہے جس کے جی پی ایس کوڈینیٹ بھی یہاں پہ دے دیا گیا ہے این ایس تھری تھرٹی ہے دوستوں کلومیٹر سٹون بھی دے دیا گیا ہے جو پرپس ہے فیزیبلٹی کا وہ یہاں پہ لکھا ہے تو ڈیٹرمائن فیزیبلٹی فار سٹنگ اپ ریٹیل نیو ریٹیل آٹلیٹ ایڈ دا لوکیشن ایز ان بلٹ اپ ایریا دوستوں یہ کیس کیونکہ بلٹ اپ ایریا کا ہے ایک اربن ایریا کا ہے تو یہ ایک بلٹ اپ ایریا کے لیے کیا گیا ہے ایسے سیملر میں آپ کو دوسری ریپورٹ دکھاؤں گا جس میں ریول ایریا کے لیے کیا گیا ہے تو پہلے آپ اس ریپورٹس کو دیکھ لیجے یہاں پہ دوستوں لوگ لوکیشن کے جو اٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں پرپوزل فار این ارو یہ ویلیج کا نام ہے دوستوں پرگناہ دیا ہوا ہے یہاں پہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ پرگناہ دیا ہوا ہے دوستوں تحصیل دیا ہوا ہے ڈسٹک دیا ہوا ہے اپلیکنٹ کا نام دیا ہوا ہے رائٹ یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپلیکنٹ کا نام دیا ہوا ہے کانٹیکٹ نمبر ہے جی پی ایس کوڈینیٹ ہے خسرہ نمبر دیا ہے ٹوٹل لینڈ جو آفر کر رہے ہیں اس کا ایریا دیا ہے کتنا فرنٹیج ہے اور کتنی ڈیپتھ ہے رائٹ آف ہے کتنا ہے دوستوں وہ بھی یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے ویلیج آ گیا اور یہاں پر پرمزبیل ایف ایس ای آئی کی دوستوں بات کرتے ہیں تو نوملی ہمارے پیٹرول پمپ میں وہ پوائنٹ ون ہوتا ہے تو وہی اس میں لے لیا گیا ہے اچھا سائٹ کی سیچویشن کیا ہے جو سائٹ ہے وہ اپن پارسل آف لینڈ ہے ایک پرومننٹ لوکیشن پہ دوستوں ان ایچ پہ اور اس کے بعد ویلیج کا نام ہے آر ایچے سے ہے ل ایچے سے ہے اس کو بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے جب ہم پریاغرہ سے پرطاب گڑ جاتے ہیں یا ہم پرطاب گڑ سے پریاغرہ جاتے ہیں تو اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے اس جو سٹرکچر ہے کوئی انکروشمنٹ تو نہیں اس کو ایکسپلین کیا ہے وارٹر کنیکشن کی کیا سیتی ہے پاور ہے کی نہیں سیوریس سسٹم ہے کی نہیں ان کو بھی ایکسپلین کیا ہے سیوریس کا مطلب کی جو ہمارا منسپل یا جو ایک گورنمنٹ کا پاور ہوتا ہے سیور سپلائی ہوتی ہے اور پاور کے اگر کوئی لائن ہوتی ہے اس کے آس پاس تم لوگ اس کو بھی منشن کرتے ہیں کیونکہ بیکازی فیزیبیلٹی کا بہت امپورٹن پارٹ ہوتا ہے دوستوں رائٹ لوکیشن کی کریکٹر سٹکس میں جی پیس کوڈینیٹس دے دیئے پھر ایکسپلین کیا ہے کہ وہاں پہ کتنا ٹرافک ہے کیسا ٹرافک ہے کس لوکیشن پہ ہے اگر وہ پریاغراج کے آوٹسکرٹ میں ہے تو اس میں کس چیز کا امپیکٹ آ رہا ہے پریس ٹرافک کہاں سے کہاں مو کر رہا ہے جس کو وہ کیٹر کرے گی اس کے بعد دوستوں ہم یہاں پہ آتے ہیں سائٹ کی نیبر اٹھ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آس پاس کے ڈیولپمنٹ کیسے ہیں ایریا کومرشل ہے ریجنشل ہے اگریکلچرل ہے اوپن ہے اس کی بات کرتے ہیں کیا لینڈ یوز کنورزن آس پاس ہو رہے ہیں فیوچر کا پوٹنشل کیا ہے نیبر اٹھ کیسے ڈیولپ کر رہی ہے اس کو دوستو یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ سراؤنڈنگ میں سارا بلٹ اپ ایریا ہے روڈ سائٹ پہ ریبن ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں آس پاس تو ان کی ہم دوستو بات کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ڈسٹنسز پرومنینٹ جگہوں سے کتنے ہیں دینٹیل آٹٹٹ کے دوستو جی پی ایس کوڈینیٹ ویلیج اس کی شیپ کیسی ہے ریکٹنگلر ہے ایریا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی انکروچمنٹ سائٹ پہ تھا کی نہیں جب ہم گئے تھے انکروچمنٹ کسی بھی فارم میں ہو سکتا دوستو اس کو لکھا ہے پھر اس کا سوارٹ انیلیسز کرتے ہیں سٹرنٹھ ویکنیس اپرچنوٹی ان تھرٹ انیلیسز کرتے ہیں اس میں ہم کافی چیزوں کو لکھتے ہیں کہ کس طرح کی ایکسلنٹ روڈ ہے کیا کیا اپرچنوٹیز ہیں اور کیا کیا تھرٹ ہیں ویکنیسز کیا کیا ہیں ویکنیسز کبھی کبھی انپلینڈ ایریاز ہوتے ہیں این ایس کے جو ہے لینڈ ایکویجیشن کا تھرٹ ہے یا تو وہاں پہ کوئی انکروچمنٹ ہے یا کل کوئی لینڈ ایکویجیشن ہو سکتا ہے یا فلٹ پرون ایریہ ہے تو ان سب کی ہم دوستو بات کرتے ہیں اس کے بعد دوتو یہاں سے میں پرائیزل جہاں سے چالو کرتے ہیں این ایس کی کون سی گائیڈ لائن اپلیکیبل ہے وہ کب آئی اس کا ڈیٹیل لکھتے ہیں اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے فلانڈ ایٹ کو وزٹ کیا اور اس کا اپریزل کیا اور اس گائیڈ لائن کے ان پرویزن سے کیا ہے دوستو اس کے بعد یہ جو ہل ایریہ اور ماؤنٹین والی جو ایک چیک لسٹ ہے دوستو جو ہماری اپینڈک سے آتی ہے جو اس میں سی ہے اس کو دوستو ہم نے لکھا کہ دسٹنس پرام دا نیرس انٹرسیکشن یہاں پر ہنڈڈ میٹر کا نام ہے دوستو تم نے یہاں پر جو ہے اس کو ہنڈڈ سے زیادہ لکھا ہے پرس دسٹنس پرام دا چیک بیریئر ہم نے دیکھا ہماری ٹیم نے میں وہ ڈرائنگ بھی آپ کو دکھاؤں گا 1.1 کلومیٹر پلان جو ہم لوگ ٹیکنیکلی سائٹس پر جا کے بناتے ہیں 1000 میٹر سے زیادہ ہے اس کو ہم نے لکھ دیا جو سائٹ کے ریمز ہیں اپروچ روڈز ہیں اس کی دوری دوسو میٹر کے اندر تو نہیں آرہی دسٹنس پرام دا سٹارٹ آف گریٹ سپریٹر فلائی اوور وہ جو دوستو ہمارا وہ تین سو میٹر کے اندر نہیں آرہا ان سب چیزوں کا پلائیز کرتے ہیں فیور سٹیشن نیرسٹ والا تو نہیں آرہا ایک کلومیٹر کے اندر یا کہیں پہ وہ تین سو میٹر کے اندر تو نہیں آرہا اگر کیا سرویس روڈ کا میں پراؤدان کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہاں پہ اس کی دوستو بات ہوتی ہے اگر سرویس روڈ کا پراؤدان کر رہے ہیں تو کیا اس کی لیندھ کتنی ہوگی ڈروائنگ میں اس کے بعد کیا کوئی جب ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں تک کیا کوئی ایریا ایکوائر ہوگا کیا نہیں ہوگا ٹرننگ اور نون ٹرننگ ریڈیس کے لیے یہاں روڈ وڈو کے اندر وہ آرہی تو دوستو یہ پورا چیک لیسٹ کا ڈیٹیل ہوتا ہے گریڈین کتنی ہم رکھیں گے ٹو پرسینٹ جو نوم سے دوستو فرنٹیج اور ڈیپ تھا گیا ایسپر ڈروائنگ جو ہے ہم سارا اس میں کریں گے اور اس کے بعد لیولز کا ڈیفرنس کتنا ہے دوستو جو روڈ لیولز سے یہ ہمارا سب چیک لیسٹ کا پارٹ ہوتا ہے کتنے میٹر اسپان کام اس میں کلورٹ دے رہے ہیں اس کے بعد وہاں پہ رائٹ اف ویس ہونے کے بعد پھر یہ دوستو یہ چیک لیسٹ ہے جو کی اربن ایریا کے لیے ہے کیونکہ یہ پرپوز سائٹ اربن ایریا میں ہے تو ہم نے اسی کو لگا کے اس کا اپرائزل کیا ہے یہاں پہ دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ روڈیو نیرسٹ کیریج ویسے کتنا ہے یہ چیک لیسٹ کا بھی پارٹ ہوتا ہے دوستو اور انہیس کی ڈرائنگ کا بھی پارٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے یہ لکھایا کہ کس طریقے سے کیا پوزیشن اس کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے سائٹ کو ایویلیٹ کیا ہے دوستو کہ جو نجیٹی کے رول ہیں ان کے حساب سے کیا نجیٹی کے رولوں میں یا پولوشن کے جو رولز ہوتے ہیں اس میں دوستو یہ آتا ہے کہ ہماری وارٹر بارڈی کتنی دور ہے برک کل تو نہیں کوئی آس پاس آرہا کوئی گیس کا گوڑاؤن تو نہیں آرہا کوئی ہمارے پاس کوئی ٹیمپل تو نہیں آرہا اور کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں جس سے پولوشن ہوگا آس پاس کوئی سکول تو نہیں ہے ریجڈنشی لے گیا تو نہیں ان کے ڈسٹنس کیا ہے ونجیٹی کی گائیڈ لائن ہے دوستو میں تھوڑا ٹچ کروں گا اس کو تو آپ کو اس سب چیزیں کلیر ہونی چاہیے یہ سائٹ کی فوٹوگراؤپس ہوتی ہیں دوستو یہ لوکیشن لگتی ہے اور یہاں پر جو ہے ان کا ایک پلان لگتا ہے جو کہ میں اب یہاں پلان ہے اس کے چیننجز بھی یہاں پہ آپ دیکھیں آ جاتے ہیں یہ اس کے چیننجز ہیں دوستو یہ اس کے چیننجز آ جاتے ہیں فرنٹیج ڈیپتھ آ جاتی ہے یہ سارے ڈسٹنسز یہ سب ان کو دوستو ڈرائنگ سے دینے ہوتے ہیں روڈ کہاں سے کہاں جا رہی ہے اس کا پورا ڈیٹیل یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ لوگ ڈیٹیل میں اس کو دیکھ لیجئے این آرو ہو گیا اونرز کا لینڈ ہو گیا یہ سارے ڈسٹنسز ہو گئے کہاں سے کہاں جا رہی ہے رائٹ اس کی کیسی استیتی ہے یہاں پہ پورا اس کا ڈیٹیل آتا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا انلارج کر دیا ہے کہ کس طریقے سے جب فیزیبلٹی سٹڈی ہے کتنے کلومیٹر پہ یہ پیٹول پمپ ہے کس خسرے پہ آ رہا ہے کیا تحصیل ہے کیا پرگن ہے دوستو اس کا ڈیٹیل ہے اس کے اپنے کلیرٹی ہونی چاہیے اس کو دیکھیں دوستو یہ موسٹ ایمپارٹنٹ پلان ہے میں اس کو تھوڑا آپ کو پورا دکھا دیتا ہوں یہ موسٹ ایمپارٹنٹ پلان ہے جس میں 1.1 کلومیٹر کا پورا ڈیٹیل ہوتا ہے کہ سائٹ کے آس پاس کس طرح کے فیچر آ رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں جو ہے یہ ہماری روڈ ہے یہ میں این ایچ کیس آپ سے بنانا پڑتا ہے اس میں دیکھیں ہم نے آس پاس کی ساری روڈے بھی دکھائی ہوئی ہیں آس پاس کس طرح کے ڈیولپمنٹ بھی ہو رہے ہیں تو یہ دوستو بیسیکلی اس سے آئیڈیا لگتا ہے کہ آس پاس 1.1 کلومیٹر دونوں طرف دیکھیں دوستو کیا ہو رہا ہے ساری روڈز ہم نے دکھائی ہیں اور کیسا روڈ کا سیکشن ہے دوستو اس کی بھی کلیرٹی آتی ہے سائٹ پلان سے تو آتی ہے اس سے بھی کلیرٹی آتی ہے میں تھوڑا اس کو اور ان لارج کر دیتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں کتنا اس میں تھارو ڈیٹیل ہوتا ہے یہ ایک ڈیریکشن ہو گئی یہ دوسری ڈیریکشن ہو گئی یہ ہمارا ڈیٹیل آٹ لیٹ ہو گیا یہاں پہ دیکھیں دوستو اس سارے ڈسٹینسز دیئے ہوتے ہیں آپ بہت دیان سے اس کو دیکھئے سب نیچارو ڈبلیو کتنا ہے جو بگل کی روڈ ہے وہ کتنی دوری پہ ہے روڈ کا سیکشن کیا آ رہا ہے اس سے بھی یہ بھی کلیرٹی آتی ہے تو یہ دوستو ایک طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ جس پہ فیزیبلٹی کرتے ہیں یہ ایک ڈرائنگ ہماری 1.1 کلومیٹر بنتی ہے اور دوسری جو ڈرائنگ ہوتی ہے دوستو ہمارا سائٹ پلان بنتا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے ریپورٹس آپ کو پورے ایکسپلین کر دی ہے ایسی دوستو اگر یہ روڈ ایریا میں ہوتا ہے تو روڈ ایریا کی ڈرائنگ بنتی ہے روڈ ایریا کی چیکشن دوستو دیکھئے دوسری جو ہماری جو ہم لوگ نے بنائی ہے ابھی فیزیبلٹی سٹڈی اس کو بھی میں نے یہاں پہ ڈسپلی کر دیا ہے یہ ہماری جو ہے ایک این ایس ترٹی فائی پہ ہے کلومیٹر سٹون دی ہے ویسے سارا ایکسپنیشن ہے اپلیکنٹ کون ہے خسرا نمبر کیا ہے اس کے بعد فرنٹس ڈیپ کتنی ہے لوکیشن پلان نیبروڈ پلان اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا پرانی ویڈیو میں اس کے بعد اس کا جو خسرا نمبر ہے وہ کتنا ہے یہ سب ڈاکیمنٹ سے دوستو ہم لوگ چیک کرتے ہیں سائٹ پہ ویریفائی کرتے ہیں سائٹ پہ آپ کے لینڈ کو ڈیمارکیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ دوستو فیزیبلٹی ہوتی ہے اس کی جو ہے فیزیبلٹی کیسی ہے اس کی اپروچ کہتی ہے اس کو انیلائز کرتے ہیں اب دیکھیں دوستو اس کا جو اپرائزل کیا گیا ہے دوستو وہ انہیں کیا ہے رویل سٹیچ سے اس میں ایکسیدریشن ڈی ایکسیدریشن لین آگئے ہیں یہاں بہت دھیان سے دیکھئے یہ ایکسیدریشن ڈی ایکسیدریشن لین آگئے انٹرسیکشن دوستو دیکھئے اس میں فورٹین میٹر پہ آ رہا ہے تو کیا یہ ہماری کمپلائی کرتی ہے کی نہیں کرتی اس کی ہم نے بات کی ہے تو ہم نے اس کو ریڈ کر دیا ہے اس کے بعد دوستو آگے سارا کا سارا ڈیٹیل اس میں بھرا ہوا ہے سرویس روڈ کیسی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا دوستو کانکلوزن دیتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہے ہماری کمپلائی نہیں کر رہی ہے اپلیکیبل نام کو اس کے دو جار بیس کی چھبیس جون دو جار بیس کی گائیڈ لائن ہے اس طریقے سے دوستو ایک سمری آتی ہے اپزرویشنز آتے ہیں پھر پیچھے جو ہے اس کے ہمارے پاس سائٹ کی ڈیٹیلز آتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم اس کی لوکیشن پلان کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ون پائنٹ ون کلومیٹر پلان اور آپ کو جو ہے اس میں ایک سائٹ پلان جو ہے وہ ساتھ میں ملتا ہے اب میں آپ کو ایک ریپورٹ اور دکھا دیتا ہوں دوستو یہ ایک ریپورٹ اور ہے جس میں جو ہے یہ بیسیکلی ایک سٹیٹ آئی وے کی گائیڈ لائن پہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے دوستو ہم نے جو ہے ایک یو پی کی جو کیونکہ یو پی کی سائٹ ہے تو جو یو پی سٹیٹ کے پی ڈی بلو ڈی کے نورمز ہیں اس کو لے کے ہم نے ایوالویٹ کیا ہے ویسی دوستو پوری ریپورٹ ہے اس کے بعد یہاں ہم نے لکھا کہ یہ یو پی پی ڈی بلو ڈی کے جو نورمز ہیں جو ہمارے ڈیسمبر کے ہیں دو جار بائیس کے ان کے حساب سے کیا ہے یہ دوستو اس کی پوری چیکلیسٹ لگا کہ اس کے ایک ایک پوائنٹ کو ہم لوگ جو ہے ایوالویٹ کرتے ہیں آپ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھئے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ریڈ کر دیتے ہیں دوستو جو کمپلینس نہیں ہوتی اس کے بعد یہ سارا فارمیٹ بھر کے آپ کو سارا انیلائز کر کے یہاں پہ اپنے کومنٹس دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کو کرنا ہے اور ابزرویشن میں ریکمنڈیشن بھی دوستو کبھی کبھی رہتی ہے کہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو سائٹ کمپلائی کر رہی ہے نہیں کر رہی اس میں جو ہے کوئی آس پاس مندر تو نہیں آرہا کوئی گھر تو نہیں آرہا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں آرہی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے فیزیبلٹی کا این ایچ کی گائیڈ لائن کے حساب سے کرانا چاہتے ہیں سٹیٹ ہائیوے کی گائیڈ لائن سے کرانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے آپ پالوشن کے بھی سارے نومز چیک کر لیجے ان جی ٹی کے بھی نومز کر لیجے تو دوستو ایک فیزیبلٹی ہوتی جس کو آپ کو فیئر آئیڈیا لگتا ہے اس کے بعد سائٹ کی فوٹوگراپس اس کے بعد سائٹ کی لوکیشنز اس کے بعد ون پوائنٹ ون کلومیٹر پلان اور سائٹ پلان یہ نومل ہر جگہ ہوتا ہے تو مجھے رکھتا ہے اسے آپ کو کافی کلیرٹی مل گئی ہوگی دوستو آپ اپنی فیزیبلٹی خود کر سکتے ہیں آپ جو ہے ٹیلیگرام چینل کے تھرو ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں آپ پریمیم میمبرشپ پہ آجائی دوستو اور اپنی فیزیبلٹی کر کے ہم لوگ کو بھیج دیجئے جو بھی آپ کو اس میں جو اپنے ایک چیزیں ملتی ہیں نگیٹی ور پاسٹی ہم لوگ کو ڈسکس کر کے آپ کو اس کا پورا آئیڈیا اس میں دینے دے سکتے ہیں چلی دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو فیر آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ فیزیبلٹی اپنی سائٹ کے آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اس میں جو نیشنل ہائیوے کے رولز کو چیک کرنے ہیں چیک لیس سامنے رکھ لیجئے گائیڈ لائن ایویلیبل ہے ہمارے پورٹل پہ چلے جائیں گے تو آپ فری میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو پریمیم میمبرز ہیں پلس اگر اسٹیٹ ہائیوے ہے تو اسٹیٹ ہائیوے کے جو ہمارے دوزار بائیس ڈیسمبر کی دوستو گائیڈ لائن ہے جو اپلیکیبل ہے اس سے آپ دوستو چیک کر سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کہیں پہ انجیٹی کی نارمز چیک کرنے ہیں کہیں پہ آپ کو جو ہے لوکل ڈیولیمنٹ آتھارٹی کی نارمز چیک کرنے ہیں یا کہیں پہ آپ کو جو ہے پالوشن کنٹرول بورڈ کی نارمز چیک کرنے ہیں تو وہ فیزیبلٹی میں دوستو ان سب چیزوں کا جو ہے ایک پروپر ویریفیکیشن ہو جاتا ہے کوئی وہاں ہائی ٹینچن لائن تو نہیں آ رہی کوئی انکروچمنٹ تو نہیں ہے یہ دوستو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو پیرامیٹرز آپ کو سائٹ پہ دیکھنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فیزیبلٹی اور نارمز بہت امپورٹنٹ ہے جس میں آپ لوگ وریڈ ہو رہتے ہیں اور آپ کو لوائی ملنے میں جو ہے ایک جو رولز کے کمپلائنسے سے اس کا بہت رول ہوتا ہے تو یہ ویڈیو سے آپ کو یہ آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ کیسے خود ہی آپ اپنی فیزیبلٹی کو چیک کریں اور یہ جو ہے ہمارے ایک پروفیشن کا دوستو سیکریٹ بھی ہے وہ آپ کو جو ہم نے بھی آج آؤٹ کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایز ایک پریمیم میمبر کی طرح اگر آپ کو سپورٹ چاہیے ون ٹو ون واتس اپ پہ تو اس میں جو ہر ویڈیو کے دسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو فری آف کواسٹ لوگ کیا ڈسکرشن کر رہے ہیں ہمارا جو all about petrol pumps telegram کا جو ایک platform ہے اس پہ کیا ڈسکرشن چل رہے ہیں اس پہ بھی آ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی drawing شیئر کر سکتے ہیں اپنی paper شیئر کر سکتے ہیں اور اوروں کے inputs اس پہ لے سکتے ہیں تو میں آپ سے دوستو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ documentation کو بہت proper کریے سائٹ کی feasibility کو آپ خود ہی چیک کر لیجئے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کی سائٹ کی status کیا ہے بٹ اگر آپ اتنا دوستو میں کہوں گا اگر کوئی professional agency کو آپ دوستو hire کرتے ہیں تو naturally وہ بہت سارے respects کو دیکھتا ہے اس کی جو fees ہے وہ آپ اس کو pay کر سکتے ہیں بٹ موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دی کیا پرصلی کیسے جو ہے broadly چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور جو دوستو میں آپ سے ایک چیز اور اس میں کہنا چاہتا ہوں جو reputed architect consultants ہیں دوستو جن کی ایک اپنی ایک ایک charisma ہے جن کا اپنی پکڑ ہے اس profession پہ اگر ان کی بنیوی report آپ present کرتے ہیں lc کی جو committee آتی اس کے سامنے تو اس کا بہت ویٹیج پڑتا ہے بہت ساری چیزیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں جب lc کے لیے آتے ہیں تو best way ہے کہ ایک اچھے consultant architect کی بنیوی report آپ پکڑا دیجئے یہ میں نے فلان architect سے report بنوائی یہ آپ کے سامنے رکھی ہے مجھے جو ہے technical چیزوں کا نہیں پتا باقی آپ site کو demarkate کر دیجئے اور چیزوں کو دیکھ لیجئے because report میں بہت ساری چیزیں دوستو cover ہوتی ہیں اور ایک بہت بڑیا وہ technical document ہوتا ہے telegram channel پہ آئیے دوستو personal whatsapp support لیجئے آپ جو ہے premium membership کے لیے آئیے one to one support لیجئے اور جو لوگ personalized zoom meeting opt کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی دوستو ہمارے portal پہ link ہے personalized zoom meeting book کر سکتے ہیں آپ نے documents کو discuss کر سکتے ہیں اور اپنا جو ایک کوئی آپ کے questions ہے کوئی confusion ہیں ان کو آپ discuss کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے دوستو جو آپ کو ہم سے benefit مل رہا ہے وہ آپ لے لیجئے free of course ساری ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں telegram channel پہ آپ کو free of course discussion مل رہا ہے لوگوں کے views مل رہا ہے لوگوں کے documents مل رہا ہے اور دوستو آپ کو کیا چاہیے تو اگر آپ کو دوستو لگ رہا ہے کہ ویڈیو تھوڑا بھی empower کر رہی ہے تھوڑا بھی آپ کو guide کر رہی ہے کہ اپنے سائٹ کی فیزیبیلٹی کیسے چیک کریے تو اس ویڈیو کو دوستو لائک کریے شیئر کریے اوروں کو بھی دوستو فارورڈ کریے اور اوروں کو بھی بتائیے کہ کس طریقے سے جو اپنے فیزیبیلٹی چیک کر سکتے ہیں thank you very much for being on this platform سو پردیپ کربندہ signing off from the platform of سٹکی دیزائنر best wishes to all of you